ایک مسئلہ آتا ہے شہد کا شہد میں زکاة ہے کی نہیں مختلفی مسئلہ ہے شہد کے تعلق سے اس تعلق سے کچھ روایتیں بھی آئی ہوئی ہیں اور اللہ مالبانی رحمت اللہ علیہ وسکو حسن قرار دیتے ہیں پر بہت سارے اہل علم ہیں وہ اس کو سارے کے سارے قدیب اہل علم وہ ان ساری روایتوں کو لائق اعتبار نہیں قرار دیتے ہیں اگر یہ روایتیں نہیں سئی ہیں اگر یہ روایتیں نہیں سئی ہیں تو معاملہ کلیر اور واضح ہے کہ اس میں زکاة نہیں ہے اگر یہ روایتیں سئی ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ کس بنیاد پر زکاة کا معاملہ سامنے آیا جسے کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں معاملہ ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکاة لیا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا امام اثرم نے ان سے پوچھا اینا انتا تذهبوا الى ان في العسل زکاة کی شہد کی اندر زکاة ہے آپ کی رایه ہے انہ نکاها اذهبوا الى ان في العسل زکاة العشر قد اخذ عمر منہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشر لیا ہے قلتو ذالک علا انہم تطوعوا بی کیا وہ بطور نفل کے ان لوگوں نے دیا ہے قال اللہ بل اخذو منہم بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے لیا ہے یعنی نفل کے طور پر نہیں بلکہ واجبی طور پر لیا ہے تو اس تعلق سے بھی اہل علم کا خیال یہ ہے اس اثر کے تعلق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعے کے حوالے سے بھی اہل علم کا خیال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے لیا کیونکہ اس علاقے کی حفاظت کا اور اس کے لیے حکومتی ستح کی کچھ دینے اور لینے کا معاملہ چونکہ ان لوگوں کے لیے حکومت نے فراہم کیا تھا اس کے بیس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسویں حصہ ان لوگوں سے لیا اس کے بیس پر جو حیما حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیا حفاظتی چیزیں ان کو فراہم کی اس کے بدلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکاة لی ہے اللہ کل حال بہتر اور افضل یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنے شہد اکٹھے ہو جاتے ہیں جو نساب کو پہنچے تو زکاة دے دینی زیادہ بہتر ہے پر اس کے عجوب کے تعلق سے جو دلائل ہیں بہت زیادہ صحیح نہیں اور اگر صحیح ہیں تو بہت زیادہ صحیح نہیں ہے میکنم میکنم